ناظرین میں ہوں آپ کا حوست انور شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل فورٹی سیمن ٹی وی ناظرین آج جس سے کہہ میں موجود ہوں لئیہ دھرتی ماہ کی بیٹی وردہ نور نے ایک کمیونٹی سینٹر بنایا ہے جہاں پہ سلائی سینٹر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انٹرنیٹ ہب اور اس کے ساتھ ساتھ لائبریری جو ہے وہ بنائی ہے تاکہ لئیہ کے باسی جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور فری افکاس یہاں پہ اپنا روزگار جو ہے وہ عزت طریقے سے کما سکیں اس وقت ہمارے ساتھ لئیہ دھرتی ماہ کی بیٹی وردہ نور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں سینٹر بتائیے گا کیسا یہ سکیچ آپ کے ذہن میں آیا بڑا اچھا یہ انیسیٹیو آپ نے لیا تو کیا ذہن میں سوچا لئیہ کے باسیوں کے لیے خاص کر اسلام کو بہت شکریہ ہم دوزار اٹھارہ سے اس پروجیکٹ پہ کام کریں ہم نے مختلف اس کے موڈل ٹرائے کیے اس کے بعد میں نے کافی ٹریننگز اٹھنٹ کی تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نے ایک سینٹر بنا دیا جائے جہاں پہ کیونکہ تین چیزیں آج کے دور میں بہت اہم ہیں ایک تعلیم ایک انٹرنیٹ اور تیسرا سکل تو ہم نے سوچا کہ انہی تین کی طرز پہ ایک لائبریری ایک انٹرنیٹ ہب کے سارٹ آف لیب اور ایک سلائی سینٹر بنا دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کو امپاور کر سکے ان کو روزگار کمانے کا طریقہ بتا سکے تو تین سال کی جددہ دہت کے بعد آج ہم نے اس سینٹر کو قائم کیا اور انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ آگے ہم اسے مزید ایکسپینٹ کریں گے آپ کا یہ اچھا انیشیٹیو ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جنوبی پنجاب کا ناکے لیہ کا پہلا کمیونیٹر سینٹر ہے تو یہاں پہ کتنے لڑکے میل فیمیل کتنے جو ہیں یہاں پہ آپ کے پاس آویلیبل فیسیلٹی ہے کہ آپ یہاں پہ ان کو سکھائیں گے اور اس کے ساتھ فری لانسنگ آہ کا آج کل جو نوجوان یوتھ ہے وہ فری لانسنگ کی طرف جا رہی اور آپ کا یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ فری لانسنگ بھی آپ سکھا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم جس سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں گائیڈ کوئی نہیں کرتا تو یہ اچھا انیشیٹیو ہے فری لانسنگ کے حوالے سے خاص کر آپ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ نے فری لانسنگ کے حوالے سے فری لانسنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف سکلز آ جاتی ہیں تو ہم سب سے پہلے پہلے ایک مہینے کی ٹریننگ کے بچوں کے ساتھ جس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس سکل میں مہارت حاصل کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس سکل نہیں ہے آپ آن لائن کما نہیں سکتے یہاں لوگ کمانا تو چاہتے ہیں مگر کوئی سکل نہیں سیکھنا چاہتے تو ہم ایک مہینہ دیکھیں گے بچے کا انٹرسٹ کس میں ہے پھر اسی کے آن لائن کورسز آویلیبل ہے تو ہم انہیں رائٹ کورسز سے کنیکٹ کر دیں گے انہیں گائیڈ کریں گے کہ یہ پروسس ہے آپ یہ سکل سیکھیں اور اس کے بعد آپ کما سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ پھر اپنی ایک سکل سیکھیں گے سکل سیکھنے کے بعد کافی آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ انہیں مختلف اپورچنیٹیز مل جائیں گی کام کرنے کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ فری لانسنگ کے لیے جو سٹوڈنٹ آ رہے ہیں مطلب جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ہی صرف آ سکتے ہیں یا کوئی بھی سیکھنے آ سکتے ہیں ابھی ہم شروع سٹوڈنٹ سے کریں ہم نے فرسٹ فیز میں ہم چاہ رہے ہیں کہ تاکہ سٹوڈنٹ ریگلر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کام کریں اس کے بعد جب ہم اسے ایکسپینٹ کریں گے کچھ عرصے تک تو اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ مزید کوئی بھی اگر سینٹر پہ آ کے سیکھنا چاہتا ہے تو ریسورسز آویلیبل ہیں ٹائمنگز بھی ہیں ہمارے پاس تو وہ آ کے یہاں پہ سیکھ سکتے ہیں سیسر یہ بتائیے گا کہ جو ایسے نوجوان جنہوں میں صلاحیتیں ہیں اور جو مخیر حضرات ہیں وہ یہ کام کر بھی سکتے لیکن نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیے جی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے زیادہ تر جو ریسورسز ہیں ان کو شاید دکھاوے میں ضائع کر رہے ہیں ہم مختلف ایکٹیوٹیز مختلف فنکشنز ارگنائز کر جاتے ہیں جس پہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتے ہیں اب یہ سینٹر صرف آٹھ سے نو لاکھ روپے کی اس میں شروع ہوا ہے اور آٹھ سے نو لاکھ روپے کے آٹھ نو فنکشنز آرام سے ہمارے شہر میں ہوتے رہتے ہیں تو اگر ان فنکشنز کی وجہے اسی طرح کا ادارے قائم کر دیے جائیں تو اس سے بہت بہتر ہوگا تو میری مخیر حضرات سے سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے وسائل کا صحیح جگہ استعمال کریں جو کہ لوگوں کو واقعی میں امپاور کریں ان کو اپنا روزگار کمانے میں مدد کریں ناظرین دیکھئے آپ نے سنا زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ اوروں کے کامانا اس کے ساتھ ساتھ یہ مخیر حضرات کو جو ہے وہ میسج بھی دے رہی ہیں اگر کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو اس کو لئیہ زیادہ کے لئیہ کے باسیوں کے لئے کوئی اچھا اقدام کیا جائے تاکہ نہ کہ یہ جو ہے ہم خود بھی کچھ نہیں کرتے اور دوسرے اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لئے بھی حوصلہ افضائی نہیں کرتے تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک اچھا انیسٹیو ہے اگر یہاں پہ یہ کہا جائے کہ غربت کے خلاف جو ہے وہ جنگ جو ہے وردہ نور کے سنگ یہ فکرہ جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا اپنے بہتزباد انفر شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ